نمستے ساتھیوں ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بابو جو سینو الکی میں ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب ہم دودھ نکالتے ہیں ہمارے پسو کا تو اگر دودھ پتلا نکلے یعنی جو دار ہے دودھ کی بلکل پتلی ہو اور ساتھ میں کافی مشکل سے دبا دبا کر اگر ہم دودھ نکال رہے ہیں پھر بھی دودھ بہت مشکل سے نکل رہا ہے تو ایسے میں جو دودھ نکالنے کا ٹائم ہے ساتھیوں وہ جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ لگ جاتا ہے اس میں تو ایسے میں کافی پریشانی کریئٹ ہو جاتی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ساتھیوں تاکہ جو دودھ ہم نکال رہے ہیں وہ بہتی آسانی سے نکل سکے اور ساتھ میں جو دودھ نکالنے میں جو زور لگانا پڑتا ہے وہ نئے لگانا پڑے آرام سے دودھ اپسو دیتا رہے تو دھار پتلی کو موٹی کرنے کے لیے میں آج آپ کو دیسی فورمولا بتانے والا ہوں اگر آپ اس فورمولا کو یوز کرو گے تو کہیں نہیں کہیں آپ کے جو پسو کے دودھ کی دھار ہے وہ موٹی ہو جائے گی دودھ جلدی نکل جائے گا کیونکہ اگر دودھ جلدی نہیں نکلے گا تو کافی سمسییں کریئٹ ہوگی کیونکہ جب اوکسٹوشن ہارمون ستراویت ہوتا ہے پسو کے اندر جب ہم دودھ نکالتے ہیں تو اب جب پسو پاؤستہ ساتھی ہو تو جب پاؤستہ ہے تو اس سمسی جو اوکسٹوشن ہارمون ستراویت ہوتا ہے اس کا ایک نیسی ٹائم ہوتا ہے ساتھی جو تقریب ان پانچ سے سات منٹ تک رہتا ہے اگر ہم نے جلدی دودھ نہیں نکالا تو کئینیں گئیں اس ہارمون کا جو ریلیز ہونے کا جو سمیہ بے ختم ہو جائے گا تو اسے میں اگر دھار پتلی رہے گی ٹائٹ رہے گی تو دودھ پورا نہیں نکل پائے گا سمپن دودھ نہیں نکل پائے گا اور ہمیں بھی نقصان ہوگا اور ساتھ میں پسو اگلے بیاد میں بھی اس سے زیادہ پتلی جو دھار ہے دودھ ہے وہے نکالے گا ساتھی ہو تو ایسے میں سمسے آگے اور آنے والی ہے تو ایسے میں جو دیسی فورمولا میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اس کا سو پرسنٹ یوز کرتے ہو تو کہیں نہیں کہیں آپ کو دودھ نکالنے میں بھی آسانی رہے گی اور دودھ کی جو کیپیشٹی ہے ساتھی ہو وہے بھی بڑھ جائے گی اتپادن چھنٹا ہے وہے بھی بڑھنا لازمی ہے تو ساتھی ہو آپ کو کرنا کہ آپ کو تین سو گرام چینی لے لینے ساتھی ہو سگر یا جو سپید دیسی کھانڈ ساتھی ہو وہے تین سو گرام لے لینے ہو ونسپتی گھی آپ کو ڈائی سو گرام لینا ہے اب ان دونوں کو آپ کو گرم کر کے ہلوے ٹائپ بنا لینا ہے ساتھی ہو اس کے بعد پچاس گرام زیرہ جو ہم رسوئی میں یوز کرتے ہیں اس کو ہمیں باری کر لینا ہے اور اس ہلوے ٹائپ جو ہم نے چینی اور گھی کو بنایا تھا اس کے اندر ڈال دینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد زیرہ ڈالنے کے بعد تینوں کو آپ کو اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے اور وہے آپ جب اپنے پسو کو صبح ایک سمیدود نکال لیں اس کے بعد اپنے پسو کو کھلا دیں اب آپ کو ایک کم اور کرنا ساتھی ہو یہ تو ہوا صبح کا فورمولا یعنی صبح اہمیں یہ دینا ہے شام کے سمید میں کیا کرنا ہے شام کے سمید میں دو سو گرام نمو جن کے اگر بھاگ کھا لے الگ الگ جو بھاگ ہم کرتے ہیں ایک نمو کے تقریباً چار سے پانس اسے ہم کریں گے اور دو سو گرام نمو لیں گے ان چھوٹے چھوٹے حصوں کو ہم ہمارے پسو کو جو سنتولیت آہار دیتے ہیں شام کے سمید اس میں اچھے سے مکس اپ کر کے کھلا سکتے ہیں اگر چھوٹے چھوٹے پارٹ آپ کا پسو نہیں کھا رہا ہے تو آپ کو دو سو گرام نمو کا رس نکال لینے ساتھی ہو اس رس کو آپ اپنے پسو کو اپنے جو چاٹا دے رہے ہیں اس میں ملا کر کے کھلا سکتے ہو اگر وہے رس بھی نہیں پی رہے تو آپ کو اس میں سکر ملا لینے ہے سو گرام اگر گرمی کا موسم ہے تو اگر سردی کا موسم ہے تو آپ گڑ بھی یوز کر سکتے ہو تو شام کے سمید میں نمو کھلانے ہیں اور صبح کے سمید میں گھی جیرہ اور چنی کھلانے ساتھی ہو یہ فورمولا میں سات دنوں تک اپنے پسو پر لگو کرنا ہے ساتھی ہو جس پسو کی جو دار ہے جو دودھ ہے وہ ٹائٹ ہے ساتھی ہو نکالنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو تو آپ کو یہ فورمولا سات دنوں تک اپنے پسو پر چاہے گائے ہو یا بینس یوز کرو گے تو اس کا کافی اچھا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو ساتھی ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ لائک ضرور کر دینا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا جائے